عقیقہ کیا ہے بچہ یا بچی کی پیدائش کے بعد شکریہ کے طور پر ساتھوے دن جانور زبا کرنا چھوٹا جانور بڑا جانور جیسے گائی بیل اونٹ اور اونٹنی کا عقیقہ میں زبا کرنا ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں حصے داری ہو سکتی ہے جیسے قربانی میں ہوتا ہے صرف بکرا بکری چھیلا چھیلی دمبا اور دمبی یہی عقیقہ میں دیا جاتا ہے لڑکا کی طرف سے دو لڑکی ہو تو ایک اور سہولت نہ ہو تو لڑکا کی طرف سے بھی ایک دیا جا سکتا ہے کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے واجب ہے عقیقہ کرنا استطاعت رکھنے والوں پر ضروری ہے جن کو سہولت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے ان کے لئے ضروری نہیں ہے ماباپ کو حیثیت ہے سہولت ہے عقیقہ کر سکتے ہیں تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے اور اگر سہولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گناہگار انسان نہیں ہوگا سہولت ہے تو دینا چاہیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام راہینتم بیعقیقتی ہر بچہ گروی ہوتا ہے اس کے عقیقے کی وجہ سے ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے ساتھوے دن اس کی طرف سے جانور زباہ کیا جائے تو گروی سے وہ آزاد ہوتا ہے ہماری اور آپ کی کوئی چیز اگر گروی ہو ہم چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں نا مجبوری ہے نہیں کر پاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور اگر حیثیت ہے اس ساتھ ہے سہولت ہے تو ہم ضرور گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بچہ ہماری اولاد گروی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے کسی کو اس ساتھ ہے اس کے باوجود بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے بچہ اگر بچپنے میں انتقال کر گیا بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اور ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو حادث سے پتا یہ چلتا کہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے سفارش نہیں کریں گے تو اگر اس ساتھ ہے سہولت ہے کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اچانک بھئی اتنا بڑا خرچہ آ جائیں ایک تو ہاسپٹل کے اخراجات ہیں پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے اخراجات ہوتے ہیں اب ساتھ ساتھ یہ اچانک نہیں آتا ہے تو نو مہنہ پہلے سے ہی آپ کو الارم دیتا ہے نو مہنہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ نو مہنے میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر لیں مہانہ اگر آپ ہزار روپے بھی جمع کر لیں گے تو میرے خیال سے نو دس ہزار میں دو بکرے آرام سے مل جاتے ہیں اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کو بڑا دینا ہے دات والا ہونا چاہیے نہیں کوئی بھی آپ دے دیں آپ کے اس ساتھ کے مطابق بکرہ نہیں بکری دے دیں تو ایک تو اس کا یہ نقصان ہے اور اگر کریں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بچہ آپ کے لئے جنت کے راہ ہموار کرنے والا بن جائے گا عقیقہ کب کرنا ہے ساتھوے دن کرنا ہے ساتھوے دن اگر موقع نہیں ملا تو اگر ویلڈ ریزن ہے تو ٹھیک ہے ویلڈ ریزن نہیں ہے تو ساتھوے دن پار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیثوں میں تو ساتھوے دن کا ہی لفظ ہے اس کے علاوہ آپ کو چودھوے دن اکیسوے دن کے بارے میں جی روایتیں آتی ہیں سب ضعیف ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے ساتھوے دن نہیں کر پائے تو کب کرنا ہے کبھی بھی کرو آٹھوے دن کرو نوے دن کرو دسوے دن کرو گیرہوے دن کرو پھر چودھا دن یا اکیس دن کو جفنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب رہی بات کہ ساتھوے دن نکل جانے کے بعد اقیقہ کرنا ہاں کرنا چاہیے گروی ہے گروی کو چھوڑا واضات کرو اب آج جو حدیث ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اقیقہ کیا تو کوئی بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنا اقیقہ بھی کرنا چاہتا کر سکتا ہے کیونکہ گروی رکھی ہوئی چیز ہے میں ایک چیز گروی رکھا میں چھوڑا نہیں پا رہا ہوں آپ نے اگر میرا ہیلپ کر دیا ہے آپ نے چھوڑا کے مجھے دے دیا ہے تو ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا ایسے ہمارے ماں باپ نہیں کر پائے ہیں میں گروی ہوں تو مجھے چھوڑانا چاہیے کی نہیں چھوڑانا چاہیے اللہ نے سہولت دی ہے تو بڑے ہونے کے بعد اپنا اقیقہ کر دینا چاہیے اقیقہ کے ساتھ حج عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہے اقیقہ نہیں ہوا حج عمرہ جانے سے پہلے کر کے جانا ایسا کچھ نہیں ہے ولیمے میں اقیقہ کا گوشت دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہاں اگر مجبور ہے غریب ہے تو اقیقہ کا گوشت ولیمے میں دے سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر سہولت ہے دونوں الگ الگ کرنا چاہیے ہاں غریب کا اقیقہ ہو رہا ہے غریب کا ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ نے اپنا اقیقہ کا گوشت ان کو دے دیا ہے بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرش کی باتیں نہیں ہیں اقیقہ کا گوشت قربانی کی طرح ہے خود کھاؤ دوسروں کو کھلاو مالدار کو سید کو سب کو دے سکتے ہیں اور ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں خود جس کا اقیقہ ہوا وہ بھی کھا سکتا ہے کیونکہ اقیقہ کا گوشت قربانی کی طرح ہے البتہ جو چمرہ آئے گا اس کو صدقہ کر دینا چاہیے غریب مسکین کو دے دینا چاہیے جو چمرے کی قیمت ہوتی ہے تو یہ اقیقے کے تعلق سے بعض احکام اور مسائل تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ کلنا بحمد کشت اللہ الہ الا ان استغفروقاتو بلائک صلی اللہ نبی محمد